بسم اللہ الرحمن الرحیم سبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالی جس کا قرصدار ہو وہ حاضر ہو جائے لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ کرزدار ہو فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسوں نکلے تھے مگر انہوں نے اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا اللہ تعالی ان کا قرصدار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لئے کیے تھے آج پورا کرے گا یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے فرشتے ان کے عامال نامیں دیکھیں گے جن کی بے صبری نکلے گی ان کو دور کر دیں گے اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالی کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرش کریں گے کہ اے رب تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں حکم ہوگا ان سب کو دبا کے درخ کے نیچے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو تھنڈھا کریں بس ان کے دلوں کو تھنڈھا پہنچائی جائے گی پھر حکم ہوگا اے صابر بندو ہم نے تم کو دنیا میں زلیل کرنے کے لئے تکلیفیں نہیں دی تھیں بلکہ اس لئے دی تھیں کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتے ہیں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتے ہیں تم نے دنیا میں صبر کر کے ہم کو خوش کیا تھا آج ہم تم کو خوش کریں گے اور بے شمار نعمتیں دیں گے پھر غریبوں سے اے میرے غریب بندو میں نے تم کو دنیا میں زلیل کرنے کے لئے غریبی نہیں دی تھی بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لئے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لئے غریبی کو پسند کیا تھا اور آج تمہاری یہ عزت اور شان ہے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو پھر ان بندوں سے فرمائے گا جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر سبر کیا تھا کہ اے سابر بندوں اگر ہم تمہارے بچوں کی موت لوحے محفوظ میں نہ لکھتے اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتے تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے سبر کرنے کی وجہ سے ہم تم سے خوش ہیں اور اب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی تکلیف دیکھو گے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے لنگڑے کوڑھی بیمار وغیرہ مصیبت کے مارے ہواں سے فرمائے گا اور سب غمزدہ لوگ مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے کوئی بادشاہ ہوگا کوئی نواب جیسا ہوگا کوئی امیر اور رئیس جیسا ہوگا پرشتے ان کو براک یعنی جنتی گھوڑوں پر سوار کریں گے اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائیں گے جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے وہ ان کی یعنی عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یعنی شہید ہیں فرشتے جواب دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دیں گئیں مگر ان لوگوں نے اللہ تعالی کا حکم سمجھ کر سبر کیا تھا اور ہر حالت میں اللہ تعالی کے تابدار رہے تھے یہ جواب سن کر وہ لوگ بڑے افسوس سے کہیں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی تابداری کرتے اور دنیا میں تکلیفیں اٹھاتے بلکہ ہماری خال کائچیوں سے کٹی جاتی کہ آج ہم کو بھی یہ عزت ملتی اور حساب دینے کی مصیبت سے چھوڑ جاتے پھر فرشتے جنت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے جنت کا بڑا فرشتہ رزوان پوچھے گا کون ہو فرشتے کہیں گے سابر لوگ آئے ہیں دروازہ کھول دو وہ کہے گا کہ ابھی درازو کھڑی نہیں کی گئی ہے اور نہ حساب کتاب کا دفتر کھلا ہے پھر یہ لوگ حساب دینے سے پہلے کیسے آگئے فرشتے کہیں گے کہ سابر لوگوں سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا بس رزوان جنت کا دروازہ کھول دے گا اور سابر لوگ بڑے عزت و شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے مسلمان بھائیوں اور بہنوں مسکینوں بے قسو غریب و غمزدہ محتاج دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کیسی عزت اور شان ہے مگر آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ جہاں کوئی تکلیف پہنچی تو ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دیتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو کس مسیبت میں فسادیا یہاں تک کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں جیسے ایک شخص بڑا ماضی پرہیزگار مشہور تھا اس کی بھینس مر گئی اس کے لڑکے نے خبر دی کہ باپو جس کی نماز پڑھا کرتا ہے اس نے ہماری بھینس مار دی کہنے لگا کہ اچھا اس نے بھینس تو مار ہی دی ہے میں بھی اسلی ماں باپ کا ہوں گا تو اب ساری عمر نماز نہ پڑھوں گا اور وضو کا پانی گرا کر وہ جاہل کہتا ہے کہ لے پڑھوالے نماز بھینس کے مارنے والے بھلا دیکھو تو کچھ ٹھکانہ ہے اس جہالت کا کہ ذرا سی دیر میں دین داری اور پرہیزگاری ختم کر دی اور خدا کا عذاب سر لے لیا بس دکھ سکھ میں سابر اللہ اور رسول کے حکم پر مضبوطی سے چلتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کے غم میں سر کے بال مڈائے اور کپڑے فاڑے اور موہ پیٹے اور شور مچائے بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے تو دوستو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور فاران اسلام چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ بھی کریں السلام علیکم